مزاہرہ کیا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا تھا اور آج کے اس پریس کانفرنس اور مزاہرے کے بعد بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملے گا دیکھیں کیوں نہیں سنیں گے جب عوام روڈ پہ نکلے گی آج آپ دیکھ لیں کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش کے عوام نکلے اور کہاں کھڑی آج بنگلہ دیش کی گورمنٹ اگر سندھ کے عوام اور کراچی کی عوام بھی کوٹا سسٹم کے خلاف اس کوٹا سسٹم نے پاکستان کو سندھ کو اور کراچی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کراچی نے کے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر کوٹا سسٹم کے خلاف متحد ہو کے کام کریں اور کوٹا سسٹم کو ختم کریں لینڈ گریبنگ کراچی کی بنیادی وہ ہے لینڈ گریبنگ ختم نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران بیٹے میں ہیں وہ خود یہ سسٹم چلا رہے ہیں البتہ ایک بات پہ ختم ہو سکتی ہے کہ آرمی چیف اس پر اکشنل لیں اور آرمی چیف واقعیدہ پاکستان آرمی کے دستوں کو ان تمام زمینوں پر بٹائیں جن کو الاد کی گئی ہے ان مستعق لوگوں کو ان کو دیم اور لینڈ گریبنگ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی یہ اسلام خان صاحب چیرمین ہے کراچی گرین آلائن کے اس نے ہمیشہ مظلوم کی آواز اٹھائی مگر اس کے پاس نہ دولت ہیں نہ طاقت ہیں اس کے ساتھ اس کی امانداری اس کی جررت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ شخص پیدل گوم گوم کے مظلوم کا ساتھی بن کر مظلوم کی آواز بن کر ظالم ہو گمرانوں تک اپنی آواز پہنچاتا ہے تو اسلام خان صاحب ایک اچھے انسان ہے اللہ ان کے زندگی میں برکت ڈالے الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ مظلوم کی آواز اٹھائی ہے جس پہ میں اس کا ساتھی ہوں یہ ایک سسٹم سسٹم تو آپ سب کراچی کے لوگ ہیں جو سسٹم سے واقع ہیں سسٹم کون چلا رہا ہے حکومت وقت چلا رہی ہے سسٹم اور یہ سسٹم کے ذریعے جو ہے سارے لوگ محترق ہوئے ہیں اور لینڈ گریبر جو ہے ان کو شائع ملی ہوئی ہیں لینڈ گریبر کی پوری لسٹ آئی ہے صاحب یہ ساری لسٹیں جو ہے سارے صحافی ازراد کے بعد موجود ہیں سارے میڈیا پر موجود ہیں اور جانتے ہیں ایک لمبی چوڑی لسٹیں اس میں کیا نام گناہوں سارے کے سارے جو ہے لینڈ گریبر جو ہے اس کے اندر محترق ہوئے ہیں اور یہ اس میں ادارے بھی شامل ہیں ایم ڈی اے شامل ہیں ایل ڈی اے شامل ہیں اس کے اندر کوپیٹیو سوسائٹی صاحب شامل ہیں یہ جو اس کے اوپر خاص طور پر قبضے کرواتے ہیں اور اپنے پیسے لوٹ رہے ہیں یہ لوگ ہیں جس میں عرفان بیگ ہے اسپیشلی جس کا نام لیا گیا ہے ویسکی نیٹل یہ کیمسی ویسکی نیٹل تھا پانچ گریڈ کا اور آج یہ انیس گریڈ کی مرات لے کے وہاں پر باکشاہ بنا ہوا ہے ایم ڈی اے میں اسی طریقے سے لئی قیمت ہیں جو ان کے ذریعے کیا جا رہا ہے بنگیش ہیں مختلف لوگ ہیں جو یہ سارے نجم سیتو صاحب جو ہے وہ دی جی ہیں اس کے سربراہ ہیں اور انہیں کی نگرانی میں سارے کچھ ہو رہے ہیں جو میں تو موجودہ ہو حکومت حسن ہے یہ پورے ان کے شاہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے موجود ہے